بسم اللہ الرحمن الرحیم ازا جاء نصر اللہ والفت ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک وستغفر انہو کان طوابا صدق اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوتیں کلام پاک کے بعد بحضور نبی کریم صلو علیہ وسلم درود پاک کے ہم مل کے پڑھیں گے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد و علیہ وسلم و صحبہی و بارک و سلیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد و علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد سیدنا و مولانا محمد دوستان عزیز آج وزیر اللہ پنجاب اور ڈی پیو اکارا جناب تارک عزیز سندو صاحب کے احکامات کی روشری میں عوام الناس کو ان کی دور سٹرپ پر ان کی دیلیز پر فوری طور پر انصاف کی فراہمی کے لیے ڈی پیو اکارا صاحب نے آج جناب طاہر جات صاحب کو ایک گاؤں میں کھلی کچھری کے ناکاد کے لیے بھیجا ہے تاکہ علاقہ مکینوں کو ان کی مشکلات میں جو مسائل آڑے آئے ہوئے ہیں ان کو اگر پولیس کی طرف سے انصاف کی فراہمی میں مشکلات کا سامنا ہے تو ان کے مسائل کو فوری طور پر حال کیا جائے تو اس پہ میں میاں جعفر وٹو صاحب میاں منشاہ وٹو صاحب کا بھی شکر گزار ہوں منشاہ مہار صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں جو ہے وہ فسیلیٹیٹ کیا اور یہاں پہ ہمیں موقع فراہم کیا میاں اقبال مہار صاحب کا بھی ہم شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں موقع فراہم کیا کہ پولیس کے افتران جو ہے وہ یہاں آ کر عوام الناس کے مسائل حال کریں چونکہ ہمارے پاس بیٹھنے کے لیے جگہ کم ہے تو ایک ایک دوست جو ہے اپنی ایک آپ لائن بنا لیں اچھی جو اچھی قومیں ہوتی ہیں جو وہ اپنا ایک ڈسیپلن کے تحت کام کرتی ہیں تو ایک لائن بنا لیں اور ایک ایک آدمی جو ہے وہ آگے آتا جائے اور اپنا مسئلہ جو ہے وہ ایسے چو صاحب کے پیش کرتا جائے اس سے آپ کے جو معاملات ہیں وہ فوری طور پر حل ہو جائیں گے اور سارے دوستوں کو موقع بھی مل جائے گا جی تو صاحب سے پہلے جاڑ صاحب سے میں کہوں گا کہ وہ ادارے خیال فرما دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں تمام دوستوں کا جو اس کھلی کچاری میں موجود ہیں خاص طور پر میڈیا کا اور اس علاقے کے جتنے میں مقین ہیں یا اس گوہوں کے ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں یہ موقع فرام کیا اور ہماری ہیلپ کی میں مشکور ہوں ان کا اور آج کی جو کھلی کچاری ہے اس کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ ہمارے ڈی پیو جناب طارق عزیز سندو صاحب نے مجھے بزریا فون حکم دیا تھا کہ آپ نے اپنے علاقہ کے ان گوہوں میں جانا ہے یہاں پلیس کا جانا لوگوں کا تھانے آنا مشکلات پیدا ہوتی ہیں لوگ تھانے میں نہیں پہنچ سکتے اس لحاظ سے میں ان کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے مجھے گائی لینڈ دی اور ان کا یہ ویجن آپ کے لیے آپ کی دہلیت پر انصاف کا مو بولتا تو میں اس وی ان کے مطابق آئے خاص طور پر میں اپنے ڈی پیو صاحب کے حکمات کی روشنی میں یہاں پہنچا ہوں اور دوسری بات یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کھلی کچاریاں ہوتی ہیں یہ طریف کے لیے نہیں ہوتی کہ کوئی پلیس افسر آئے اس کی طریفیں کی جائیں اس نے فلان کام ایسے کر دیا فلان ایسے کر دیا کھلی کچاری کا مقصد ہوتا کہ لوگوں کی دہلیت پر ان کو انصاف دینا تو جیسے ایریاں میں ہم بیٹھے ہیں آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم مادر ایریا پر بیٹھے ہیں یہاں سے ہماری بانڈری دو کلومیٹر دور ہے تو یہاں سے لوگوں کا غریب بندے کا تھانے تک جانا پہنچنا مشکل ہے گرمی بھی بہت زیادہ ہے دوسری کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ تھانے میں جاتے ججکتے ہیں کسی ٹراؤڈ کو ساتھ ملانا پڑتا ہے پسا جاتا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ ہمارے ڈیٹلر صاحب اکارا نے یہ ایک قدم اٹھایا ہے یہ نہیتی لوگوں کے انصاف کی فرامی کے لیے ایک اہم جو ہے بنے گا گریہ تو اس کے تحت یہ آج کھلی کچاری ہے اگر کسی کو ہماری پولیس کے خلاف کوئی شکیعت ہے صرف اور صرف آپ نے ہماری شکیعت کا نیا یا کسی کا مقدمہ درج نہیں ہو رہا یا کسی کی تفتیش میں کوئی پرابلم ہے یا کسی کا کوئی بھی مسئلہ ہے وہ کھل کے مہرے سے بات کر سکتا ہے انشاءاللہ میں تمام اپنا عملہ یہ پہلی دفعہ دیکھ رہے میں آیا ہوگا کہ ہمارا پورا تھانہ ہمارے پورے تفتیشی افسران ڈی پیو صاحب کے حکامات کے مطابق یہاں آپ کے دلیل پر پہنچے ہیں ہم واپس تک جاتے تک انشاءاللہ 50% کام کار کے واپس جائیں گے جو بقایا تفتیش کے مطلقہ ہوگے وہ بھی انشاءاللہ ہم ایک ہفتہ کے اندر اندر آپ کو انصاف کی یقینی انصاف کی فرامی کو یقینی بنائیں گے میرے تفتیشی افسران بھی میرے ساتھ موقع پر موجود ہیں تو آپ اپنی اپنی جو بھی پولیس سے کوئی شکیت ہے وہ ہمیں بتائیں کسی کا کوئی مقدمہ درج نہیں ہو رہا وہ ہمیں بتائیں کسی کا کوئی مسئلہ بھی ہے کھل کے میرے سے بات کریں اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ انصاف ہوگا اور دوسری بات میں اونر کہنا چاہتا ہوں اپنے علاقہ کے تمام مقینوں کو خاص طور پر جو باؤنڈری ایریاز ہیں میں ہر جمعہ ہر اتوار کے روز آیا کروں گا انشاءاللہ اگلے اتوار میں میرا پول جو تیجے کا ہے اس پہ پول پہ کروں گا اپنی کھلی کچاری تو سب لوگوں کو میسے دینا لوگوں کو میسے پچانا علان کرنا کسی بندے کا کام ہو تو پچھلے جو آگے اتوار آرہا ہے اللہ دنگی دے وقت دے تو میں ضرور وہاں پہنچوں گا اپنے ڈی پیو صاحب کے حکامات کے مطابق تو وہیں ان لوگوں کو ہم انشاءاللہ انصاف دیں گے اور دوسری بات ہے کہ ہفتے کے اندر ہم ایک دفعہ ہمارے کچھ گاؤں دریاء کے پار ہیں خاص طور پر ان پر پہنچنا ان لوگوں کا تھانے تک پہنچنا بہت ہی مشکل ہے ہم انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں جمعہ کے روز جو ہمارے کچھ چند گاؤں دریاء کے پار ہیں وہاں بھی ہم جائیں گے اپنے ڈی پیو صاحب کا بیئن لے کے وہاں بھی پہنچیں گے وہاں بھی دفعہ دیکھنے میں آیا آپ کو کہ اور جو چیز چینج ہوتی ہے تو فوری اس کا انپیکٹ ہوتا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ہمارے ڈی پیو صاحب ہم سے علاوہ بھی ہم بھی جو کھلی کچاریاں کر رہے ہیں دن رات لوگوں کو پھانے میں بھی سو رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے ڈی پیو صاحب چوبیس گھنٹے آپ کو پتا ہے ان کے دروازے کھلے ہیں اگر ہم میں کوئی پرابلم ہے ہم زیادتی کر رہے ہیں کسی کے ساتھ تو ہمارے ڈی پیو صاحب کو جا کے شکیت بھی کر سکتا ہے کسی کے تفیش غلط ہو رہی ہے کسی کا پرچہ درج نہیں ہو رہا ان کے دروازے بھی چوبیس گھٹے کھلے ہیں آپ کے لیے ہمارا مقصد آپ کی جان و مال کا ثفت ہے آپ کو منصاب دینا آپ کے جان و مال کا ثفت کنا میں آپ سے والا کر کے جا رہا ہوں انشاءاللہ پہلے بھی پلیس نے یہاں بہت کام کیا ہے مسیرپور میں اور آئندہ جو کچھ چیزیں رہ چکی ہیں جو ہم نہیں کر سکے وہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں انشاءاللہ اس کھتے کو جرہم سے پاک کروں گا اور اس کا پاک ہونا ہی ہماری جو ہے زندگی ہے اگر جہاں جرم ہوتا ہے تو وہاں معاشرے میں بہت سی پرابلم آتی ہیں دوسری بات جو معاشرے کے جرہم ہیں ان کو ختم کرنے میں مجھے آپ کی بڑی ضرورت ہے آپ کی بڑی ضرورت ہے آپ آئیں میرے ساتھ وعدہ کریں امانداری سے وعدہ کریں ایک تو کسی چوٹ کو ساتھ لے کے تھانے نہ آئیں دوسرا کوئی بندہ کسی کی افعیار درج نہیں ہو رہی کسی کو پیسے دیے تو پھر میں جانوں وہ جانے آپ مجھے بتائیں آکے کہ میں نے فلاں میرے تھاندار نے فلاں کسی نے مجھ سے پیسے مانگیا ایس ایچو پیسے مانگ رہا تو میرے ڈی پیو صاحب کو بتائیں جا گئے میرے ایس ڈی پیو کو بتائیں جا گے کہ فلاں مقدمے میں درج کروانے گیا تھا میں ایس ایچو نے کہا کہ مجھے پیسے دو میں مقدمہ اور میں یقین سے کہہ کے اور آپ سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ آپ کے تھانہ کی ریسٹریشن فری ہوگی اگر کوئی بندہ اس میں ملوث پایا جائے میں ہوں تو میرے اوپر افسر بیٹھیں آپ کھلا ان کے پاس جا کے بتا سکتے ہیں کہ جناب ایس ایچو صاحب جو ایمو کرپٹ ہے دوسری بات اگر کوئی میرا مطاعت کوئی بھی بندہ کوئی آپ سے دیاتی کرتا ہے کسی قسم کا مطالبہ کرتا ہے تو مجھے مطاعت ایک بات میں آپ سے کہنی چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ لوگ غلط دکھات دے دیتے ہیں کچھ چیزیں معاشرے کا حصہ ہیں کہ کوئی مقدمہ کسی کے خلاف سیاسی بیس پہ یا کسی دشمنی کی بنا پار یا کسی عدوث کی بنا پار یا کسی چکر میں وہ کروانا چاہتا ہے اسے آپ بھی گریز کریں آپ کو فرامی انصاف کی جو ہے نا وہ لیٹ ہو جائے گی اگر آپ کو سب کو پتایا گئی یہاں کا محول سماجی سیاسی تمام تنظیمیں صحافی برادری اپنی جتنی انجمل تاجران جتنی بھی میں ہم سب کا مشکور ہوں تمام تنظیموں کا سیاسی سماجی جتنی بھی سیول فسائٹی ہے وسیر پور کی انجمل تاجران ہے صحافی برادری ہے یہ سب ایک پیج پہ ہیں یہ میرا کال یہ وہاں ایک تھانہ ہوگا یہاں یہ محول جو ہے اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے کہ یہاں نہ تو کوئی سی کا سیاسی پریشر ہے نہ کوئی سیاسی در کوئی مداخلت نہیں ہوتی ہے ہمارے تھانے میں تو ریٹین کے کام ہو رہے ہیں الحمدللہ اگر کہیں ہماری کتائیاں ہیں تو وہ ضرور اس کا عضالہ کریں ایک دفعہ ہمارے دفتر جانے سے پہلے جو بندہ مجھے ملے گا میں انشاءاللہ اسے وعدہ کرتا ہوں اس کو فور انسا ملے گا اگر ہاں میں نہ کر سکوں تو پھر دروازے کھلے ہیں بارہ آپ سے ریکویس کہتا ہوں جرم ختم ہوتا ہے جب پلیس اور تمام یہ سیسیٹیز مل کے چلیں تو الحمدللہ بہت امن ہے سکون ہے لیکن اس کے علاوہ کچھ چیزیں چند رہ چکی ہیں یہ بہت چھوٹا سا فارمولہ جس پہ ہم نے کام کرنا ہے ایک گاؤں ہے جہاں میں آج بیٹھا ہوں میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ گاؤں چاہے کہ چوبیس گھنٹے میں ہم نے کرائم کا خاتمہ کہنا ہے چوبیس گھنٹے میں ہوگا جتنا مردی پروسیلہ ہے جتنا مردی وہ بدماش ہے میں ابھی اس کو پکڑ کے لے کے جاؤں گا ابھی اس کو اس کا کاروبار بہت لگا ہوں اس وقت تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا اس وقت تک اس گاؤں کا جرم ختم نہ ہوں آپ بھی یہ میری میری حلپ کریں آپ مجھے کہیں تو میں ساری در بیٹھا ہوں آپ نشان دے کریں میں ابھی یہاں سے اٹھ کے بہت کھلی کچاری بعد میں کروں گا پہلے اس کا گریبان پکڑوں گا کوئی ڈاکو ہے کوئی چور ہے کوئی منشیت فروش ہے ابھی پہلے یہ کام کارنے کے بعد میں کھلی کچاری کارنے گے میں حاضر ہوں سب کے لیے رات دن میرے دروازے کھلے آپ سب کو پتا ہے کہ میں جب بھی آپ جائیں میں تھانے میں ملتا ہوں آپ کو اللہ پاک نے مجھے حمد دیا اور میں میرے افسران کے جو حکامات ہیں میں ان کو بہت اچھے طریقے سے ان کے حکامات کی جو عمل درامگی ہے وہ کرا رہا ہوں اگر کہیں جا ہمارے میں کوئی پرابلم ہے تو پھر بھی ہم حاضر ہیں اسی طرح جس طرح میں یہ گاؤں کی مثال دے رہا ہوں اسی طرح پورے تھانے کی مثال دوں گا کوئی نمبردار کوئی چیئرمن کوئی بندہ کوئی آدمی گاؤں کا رہنے والا اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے گاؤں میں کون شراب بیجتا ہے کون منشیات فروخت کرتا ہے کون ٹکیٹی کرتا ہے کون چوری کرتا ہے کون چوری کروا رہا ہے میں اللہ کو حاضر ناظرکا کہہ رہا ہوں مجھے کسی کا کوئی پریشر نہیں ہے نہ میں کسی سے ڈرتا ہوں میں اللہ سے ڈرتا ہوں اپنے میک میں عزت سے ڈرتا ہوں تو اس لیے آپ میری help کریں آپ نے اپنے گاؤں کو صاف کرنا ہے اپنے اپنے علاقے کو صاف کرنا ہے میں آپ کے لیے حاضر ہوں ہمیں وقت اگر کوئی بندہ مجھے بدریہ فون کو بتائے گا کہ فنا بندہ میرے گاؤں میں منشیات کا کربگار ہاں یہ نہیں ہونا چاہیے کوئی کسی بجا کہ اپنی مخالفت کی بنا پر ہم سے ریڈ کروا دے یہ بھی زیادتی ہوگی یہ اس سے بڑی زیادتی ہوگی ایک نیا باپ کھل جائے گا آپ کریکٹ مکبری کریں رات کے دو بجے کریں میں نہ ہوں تو میں آپ کا مجرم آپ نہیں اگر بتاتے معاشرے کے جرائم کو آپ نہیں بتاتے آپ ہماری آنکھیں نہیں بانتے اس وقت تک معاشرے کے جرائم ختم نہیں ہو سکتے میری پلیس وصیر پر کی آپ کی حاضر ہے آپ کی خدمت کے لیے انصاف کے لیے جرائم کے ساتھ میں کے لیے تو انشاءاللہ ہم آتے رہیں گے آپ کو انصاف دیتے رہیں گے کیونکہ ہمارے دیتے صاحب کا کلیر میسیج ہے کہ ہم نے لوگوں کو انصاف دینا ہے پلیس جو ہے وہ آپ کی فادت کرنا اس کا جھوٹی ہے آپ کی جانو مال کی فادت آپ کی ہماری جھوٹی ہے دوسری بات ہم جہاں جسیریہ میں بیٹھے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارا حریم ملکہ یہاں آج جو میں تکبیر ہے ہم نے اپنے پاکستان کو نفائی طور پر مضبوط کیا اسی دن اور آج سب ہم ملکے وعدہ کریں کہ اسی دن کے وعدے سے کہ اگر ہم اپنے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا سکتے ہیں تو ہم یہ اپنے علاقے کو بھی جرائم سے پاک کر سکتے ہیں ہم سب نے مل کر اس معاشرے کو جرائم سے پاک کرنا میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے تینکیو شکریہ بہت مربانی کسی کو کوئی کام ہے فوری مجھے بتائے یہاں میں بیٹھا ہوں انشاءاللہ امیدہ یہاں سے کر کے اٹھوں گا تینکیو شکریہ